موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں جے کیوٹی سیون میں آپ کا سیوگی محمد رفی تو آج ہم خاص باتشیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ایکس ایم ایل ای بنی کے شریف جیونلال للہار جی ہیں تو ہم اسی سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ سترہ تاریخ کو موڈی جی کا جنم دن تھا تو آج ہم اسی جنم دن پہ ہمارے ایکس ایم ایل ای جیونلال لہار سب سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں سب سے پہلے سر آپ کو ہمارے جے کیوٹی سیون میں بہت بہت سواگت ہے تو سر ہمیں بتائیے جو ہمارا موڈی صاحب ہیں پندران منتری ہیں اور ہماری جمہو کشمیر کے اندر جس دن سترہ تاریخ کو موڈی صاحب کا جنم دن تھا اور بہت سارے کارکرم جو ہوئے جمہو کشمیر کے اندر تو اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل ہوں بتائیے سر اور جو آپ کو ہمارے جے کیوٹی سیون کے مادیم سے جو آپ کو اونر دیکھ رہے ہیں ان تک سب جانکاری پہنچائیے کہ جنم دن کے بارے میں موڈی صاحب جو ہمارے پندران منتری ہیں سر دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کا دھنے وال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پر مجھے بلایا شکریہ صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ موڈی صاحب کا جنم دن جو ہے وہ سارہ نومبر کو ہم ہر بار سنناتے ہیں اور بارتی جنتہ پارٹی دیش بھر میں عوڈی جی کے جنم دن سے لے کر گاندی جنتی تک دو اکتوبر تک ایک پکوارا مناتے ہیں کتنا بھی بارتی جنتہ پارٹی کا کارکرٹا آج بارہ کلوڑ سے پلس ہے بی جے پی کا کارکرٹا دیش بھر میں ہم سب یہ پکوارا مناتے ہیں اور یہ پکوارا منانے کے لیے ہمارے پارٹی کے کارکرٹا سیوہ کے سمائے سیوہ کے دیش سیوہ کے بیبن کارکرٹے ہیں اور اس بار بھی اسی سلفلے میں سارہ تاریخ سے یہ پکوارا منایا جا رہا ہے ہمارے یوہ مورچہ کی طرف سے دیش بھر میں بلڈ ڈونیشن کے کیمپ کا یوجن کیا گیا اسی طرح ہمارا جو پہاڑی جلا ہے اور کٹوگا کیونکہ بلڈ کلیکشن کا پروویزن بسولی بلاور جب بنی میں نہیں تھا ہماری یوہ مورچہ کے کارکرٹا پہاڑی جلا سے بھی جو بلاور بسولی اور بنی سے ہیں انہوں نے بھی کٹوگا میں جا کر بلڈ ڈونیشن میں حصہ لیا اور جتنی کیپیسٹی تھی بلڈ بینک کی اتنا بلڈ ڈونیٹ کیا تب ہی دسپس میں جی اینڈ کے کے لیکن یہاں اگر بلڈ لینے کی کیپیسٹی کام تھی کہیں آسپیٹل میں بلڈ گروپنگ ہو گئی ہے اور بلڈ گروپنگ کر کے ان کو بھی بلڈ ڈونر میں لکھا گیا ان کی لسٹ بنی ہوئی ہے جب بھی بلڈ بینک میں ضرورت پڑے گی تو وہ کارکرٹا بھی جن کا بلڈ نہیں لے پائے ہیں دپارٹمنٹ والے ان سے بھی بلڈ ڈونیشن لی جائے گی اور سارے کارکرم ہمارے پندرہ دن تک چلتے رہیں گے اس میں ایک ٹی وی نکشے میٹرہ ہے اس کے لئے بارتی جنتہ پارٹی کے کارکرٹا ٹی وی پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں گے ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی پیشنٹ کو میڈیسن کٹ جو ہے وہ تو پھری ملتی ہے لیکن ٹی وی پیشنٹ کو ڈائیٹ کی نیوٹریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں ہمارے کارکرٹا ان کو اڈاپٹ کریں گے ٹری میڈیکل کی ویوستہ کا بھی کچھ پروپیزن ہم نے بلاور بسولی میں رکھا ہے بنی میں بھی ہمیں اگر ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے تو انیس پیس کو ایسا کارکرم کرنے کی یوج نہ ہے تو انٹریکٹیل سمیلن کرنا یا پھر کوئی کلچرل پروگرم کرنا یا صفائی اویان پلانٹیشن ڈرائیو ہم سب جانتے ہیں یہ یا خادی کا پریوگ یا سوچتہ کا یو چلتا ہے ہمارا کارکرم اس طرح کے کارکرم مودی جی کے جنم دن پر ہم بناتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ مودی جی کا پورا جیون جو ہے وہ دیش کیلئے سمست ہے وہ دن رات چوبیس گھنٹے دیش کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں اور ان کے دور میں جو اٹیاسک فیصلے ہوئے ہیں انہیں ہمیشہ جا دیکھتے ہیں ہم بڑے دیسیزن کی بات کریں جی ایس ٹی کا ایمپلیمنٹ کرنا جی ایس ٹی ایمپلیمنٹ کرنا نوٹ بندی کرنا جو انفارمل کرنسی تھی اس کو بین کرنا اور پھر اس کے علاوہ یہ تفہہ تین سو ستر جیسے بڑے پرانے ایشیوز تھے جیسے ایشیوز تھے جس کو کہ ایمی کے ولی دونوں سندائے ہیں سبیم پورٹ کے فیصلے کو ماننا تو اتنا کہ اتیاسک فیصلے مودی جی کے دور میں ہوئے ہیں اور اتنا ہی نہیں جتنی بھی یوجنہ آ رہی ہے ان کا ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے وہ گریب اور بنچت جو طبقہ تھا ان تک پہنچ رہی ہیں ہر طبقے تک پہنچ رہا ہے لیکن جو کتار میں لاست کھڑا ہوتا تھا جس کو ہم انتولیا بولتے ہیں جس کی پہنچ نہیں ہوتی تھی گورنمنٹ تک آج جتنی بھی یوجنہ ہیں ان کا لاغ جو ہے وہ پدار منتری جی کی یوجنہوں کے جریعے ڈائریکٹ ان لوگوں تک ہو رہا ہے میں آپ کو صرف دو تین سکیموں کا اضار دوں گا بہت ساری ایسی یوجنہ ہیں جی آپ کے پاس تمہیں نہیں ہوگا لیکن ایک آئیشمان بھارت ہے آئیشمان بھارت کے ذریعے جمہو کشمیر کے ہر ایک ناغرک کا گولڈر کارڈ بنا ہوا ہے اس کو کہیں بھی بماری کی حالت میں جب ضرور پڑتی ہے تو اس کا پانچ لاکھ تک کا ایک سال میں اس کی پریوار کا فری میں علاج ہوتا ہے مجھے بہت سارے پیشنٹ ملے جب میں بیچارے جو کہ ٹھیک ہو کے آئے میں جب دور پہ گئے تو وہ خود کہتے ہیں لیکن کو جی ایسا پردان منتری ہم نے دیکھا ہی نہیں ہم آسپیڈل میں جاتے ہیں ہمیں وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کارڈ دکھاتے ہیں مختلاج ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے تین لاکھ کا ہوا کوئی کہتا ہے ڈھائی لاکھ کا ہوا چار لاکھ کا ہوا اس طرح جوجنا ہے لائے اسی طرح ہم کسان تمام ندی کی بات کریں ڈریکٹ کسان کے خانتے میں جاتا ہے لڑکیوں کی میریج کی بات کریں پہلے ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے نام لسٹ میں ہے سردے میں ہے تو ان کو میریج اسسٹینس ملتی تھی لیکن آج جناب کوئی بھی بچی جس کی شادی ہونی ہے اور اگر وہ بی پی ایل پریوار سے بلانگ کرتی ہے ایک مہینہ پہلے اس کے فادر اپلائی کریں گے سرپینس کی اس پہ سٹیمپ لگے گی اور کوئی بھی گری پریوار کی بچی ہوگی اس کی شادی کیلئے پچاس پچاس ہزار رپیہ جو گورنمنٹ کی طرف سیمداز میں رہی ہے سکرنیا ندھی کی بات کریں تو اس کے علاوہ اور بہت ساری یہ پی ایم آوات کی بات کریں دو دو تین تین مکان گاؤں میں آتے تھے ایک ایک پنچائت میں آج سو سو پچاس پچاس مکان ایک ایک پنچائت میں آ رہے ہیں تو بہت ساری جوجنا ہے تھی سکیم کی بات کریں پری گیس کنیکشن گریب اور ہریجن پریواروں کو دیئے تو ان کا سبی جوجنا ہوں کام ذکر کریں تو بہت لمبا ہو جائے گا مدرہ پہ بہت سارے ہمارے نوجوان پڑے لکھیں لو جوانوں نے سختے در پہ وہ لون ملتا ہے تین سال تا کوئی انٹریسٹ نہیں پڑتا ہے وہ اپنا کاروار چلاتے ہیں پردان منتری سکالر فکس کی جو بچوں کی ایڈمیشن ہوتی ہے اس کے ٹرپل ایس بھی ہم جس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ ایڈمیشن ہوتی ہے ان کو کوئی فیس نہیں دینی ہے ساری فیس جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے یہی طرح کی سکیم میں جوجنا ہے بودی جی میں لائی ہیں جو اپنے آپ نے ایک اتحاف ہے اور آج گریب لوگوں کو پکا چلا ہے کہ نہیں گورنمنٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں کہیں ٹھوٹ نے گیا تو وہاں اپوزیشن کے لوگ کہنے لگے دیکھو جی روڈ تو بنے ہم اپنی کانچی جنسی کا ذکر کریں بہت سے روڈ بنے اب میں سبھی روڈ کا ذکر یہاں کروں گا تو وہ ایک لمبی بات ہو جائیں جی اپوزیشن کے لیڈرز کہنے لگے دیکھو جی یہ روڈ بنے ہے تو یہ گورنمنٹ نے پیسہ دیا ہمارا ہی پیسہ ہے ٹیکس جی تو تب روڈ بنے جناب ٹیکس تو ہم انیس سو سنتالیس سے دیتے آ رہے ہیں جی بنے تب جو ہم لوگ ٹیکس دیتے تھے وہ کہاں جاتا تھا آج اگر لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو اس کا جو حساب تھا برابر ہے اور اس کا ڈیویلمنٹ کے لیے پیسہ جو وہ ہر جگہ لگ رہا ہے آج جمعوں میں ایمز یا سا ہسپیڈل بن رہا ہے تکھوہ میں میڈیکل کالج بن رہا ہے ٹھیک ہے کچھ دکت ہوتی ہے روڈ ایلیاز میں سٹار کی دکت ہے ایڈوکیشن میں ہے میڈیکل میں ہے وہ ہم جانتے ہیں لیکن یہ جو پہلے والا سسٹم تھا جو کلچر تھا جتنا ہم ٹیکس کا منی دیتے تھے جتنا گورنمنٹ کے پاس پیسہ تھا تو وہ ہمارے علاقوں میں سوال نہیں ہوتا تو وہ ٹیویلمنٹ پہ لگتا ہی نہیں تھا تو یہ اتیاسک پیسے جو موڈی نے دیئے ہیں اس کے لیے ہم میں بھی کل اپنے گریے میں گیا تھا ہمارے ہمارچل بارڈر پہ گڑم آتا ہے گڑنار سندرون کے اوپر جا کر ہمارے لوگ بہت زیادہ شردال ہو جاتے ہیں ہم آتے ہوتے بھی آتے ہیں ہم نے بھی اپنے پردان منطری کی لمبی آئیو کی پرازنہ کی ہے ایسے پردان منطری ہمیں ملے ہیں یہ سکھی رہیں اور لمبی آئیو انہیں کشور دے تاکہ یہ اپنے دیش اور سماج کی اور سیوہ کریں آپ کا سر بہت بہت شکریہ اور جیکی یوٹی سیون میں آپ نے ہمیں بھی موقع دیا آپ کے پاس آنے کا سر تو میں بھی اپنی طرف سے پندران منطری ندرداز موڈی اور ہمارے یوٹی ادیکش جو ہیں تو اس کو بھی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں سر کہ آپ نے جنم دن جو ہے ہمارے پندران منطری کا منایا اور بہت بہت شکریہ سر آپ کا بہت بہت دھنیواد سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر بہت بہت دھنیواد دھنیواد دیکھنیواد دینا چاہتا ہوں شکریہ سرپنی بیشتر ہے